جی اسلام علیکم آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے ہر اس شخص کے لیے جو کہ اپنی لائف میں پیسہ کمانا چاہتا ہے دیکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا آپ ابھی کوئی جوب کر رہے ہیں کوئی بزنس کر رہے ہیں کوئی بزنس سٹارٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں ایون کہ آپ ابھی کوئی سٹوڈنٹ بھی ہیں آئی ٹی میٹلی کمانے آپ کو پیسے ہی ہیں تو ہماری آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ دو پوائنٹس شیئر کروں گا صرف دو پوائنٹس اور بلیف کریں کہ ہیں بھی صرف یہی دو پوائنٹس پیسہ کمانے کے لیے آپ اگر اس ویڈیو کو دھیان سے سمجھتے ہیں اسے دیکھنے کے بعد سننے کے بعد دھیان سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو خود با خود اس بات کا جواب ملنے لگ جائے گا کہ دنیا کا چاہے کوئی بھی ملینئر ہے یا کوئی بھی بلینئر ہے اس کے پیسہ کمانے کے پیچے جو راز ہے وہ یہی دو پوائنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں میں شیئر کرنے لگا ہوں ایک بات اور میری دھیان سے سنیے گا کہ ہو سکتا ہے جو نالج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے لگا ہوں لوگ اپنے پیٹ کورسز میں شیئر کریں لیکن میں آپ کے ساتھ پری اور کاؤس شیئر کر رہا ہوں اس کے ریپلائے میں میں آپ لوگوں سے کیا چاہتا ہوں وہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس نالج کو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ اس سے آگے شیئر کریں کیونکہ جتنا ہو سکتے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے ایک کم جو آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھنا ہے یہ اپنی ہر ویڈیو میں میں بولتا ہوں کیوں بولتا ہوں کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو میں کوئی بھی پوائنٹ مس آف کر دیتے ہیں تو آپ کو پوری ویڈیو کی اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی اور انسان ہمیشہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جس چیز کو وہ زیادہ اچھے طریقے سے انڈسٹینڈ کرتا ہے تو چلیں زیادہ ٹائمز آئے نہیں کرتے تو ڈریکٹی موو فارو کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو میں ابھی صرف میں آپ کے ساتھ دو پوائنٹس ابھی صرف بتاؤں گا آپ صرف نوٹ ڈاؤنڈ کر لیں انہیں یاد کر لیں آگے سادہ الفاظ میں بہت سادہ الفاظ میں میں آپ کو انہیں ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ کو ان پوائنٹس کی زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں پوائنٹ نمبر ون کیا ہے یا تو آپ کسی کی کوئی پرابلم سالف کرتے ہیں پوائنٹ نمبر ون کیا ہے یا تو آپ کوئی پرابلم سالف کرتے ہیں اور پوائنٹ نمبر ٹو کیا ہے یا تو آپ کسی کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کرتے ہیں پوائنٹ صاحب نے سن لی ہے سمجھ لی ہے اب میں اسے ایکسپلین کرتا ہوں پوائنٹ نمبر ون کیا بول ہے میں نے آپ کو یہاں تو آپ کو ایک پرابلم سول کر لیں اب پرابلم سولونگ سے میرا مطلب کیا ہے مطلب میرا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کی لائف کا گول کیا ہے آپ کی لائف کا این کیا ہے آپ اپنی لائف میں چاہتے کیا ہیں مجھے بہت سے لوگ میسیز کرتے ہیں کہ سر ہمیں تو لائف کے گول کا پتہ ہی نہیں ہے تو سر یہ تو وہی حصاب ہو جاتا ہے کہ آپ دنیا میں آئے ہو اور دنیا میں آنے کے بعد آپ کو یہ ہی نہیں بتا کہ ہمیں مرنے کے بعد جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے ہمیں جنت میں بھی جانا ہے اور دوزخ میں بھی جا سکتے ہیں اور ہم کیوں نہ وہ عمال کرنے کے ہم جنت میں جائیں انسان کو پتہ ہی نہیں ہے اپنی زندگی میں اپنی دنیا میں آنے کا مقصد کیا تو جن لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اپنی لائف کا گول کیا ہے ان لوگوں سے میری یہ ہی ریکویسٹ ہے کہ سار میں تو کیا دنیا کا کوئی بھی شخص آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کی لائف کا گول کیا ہے آپ کی لائف کا aim کیا آپ کا ambition کیا ہے ہاں کوئی steps ضرور بتا سکتے ہیں ان steps کو follow کرتے کرتے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی لائف کا گول کیا ہے لیکن ultimately یہ آپ کو ہی decide کرنا کہ آپ کی لائف کا گول کیا ہے اپنی لائف کا گول decide کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں پیسہ جو ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے پرابلم سالونگ کا ویلیو ایڈنگ کا کیا پرابلم سالونگ کا یا ویلیو ایڈنگ کا دوبارہ بولتا ہوں پیسہ بائی پروڈکٹ ہے پرابلم سالونگ کا ویلیو ایڈنگ کا دیکھیں جی سادہ سی مسال دے کے سمجھانے کوشش کرتا ہوں انڈیا میں ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے نیتیش اگربال چھبی سال اس کی عمر ہے اور وہ دنیا کا دوسرے نمبر پہ ینگس بلین ایڈ ہے بات کو دھیان سے سنیے کہ دنیا کا دوسرے نمبر پہ ینگس بلین ایڈ ہے عمر صرف چھبی سال اس لڑکے نے کیا کیا اس نے ایک ایب بنا دی اوئیو رومز کے نام سے دیکھیں ہوتیلز پہلے سے موجود تھے ہوتیلز میں رہنے کے لیے لوگ پہلے سے موجود تھے اس نے کیا کیا ایک ایب بنا دی ایب بنا دی اس نے کیا کیا ایک پرابلم سال کر دی ہوتیلز میں رہنے کے لیے لوگ آتے تھے ان میں میجوروٹی ٹائمز ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کو گرم پانی نہیں تھا م ملتے لوگوں کو کمرہ صاف نہیں تھا ملتا کمرے میں ڈسٹ ملتی تھی اوئیو نے کیا کیا لوگوں کی یہ پرابلم سال کی اور آج وہ دنیا کا دوسرے نمبر پہ ینگس بلین ایڈ ہے دوبارہ بولتا ہوں عمر صرف چھبی سال کیا کیا پرابلم سال کی زیادہ اگزیمپلز اس لیے نہیں دے رہا میں آپ کو کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ویڈیو کو جتنا ہوسکے شورٹ رکھوں پوائنٹ نمبر وان آپ کو ایکسپلین کر دیا پوائ دیکھیں جی دنیا میں بہت سے موبائلز آرادی ہیں تھے اور ہیں بھی لیکن جب بھی کوئی موبائل کا نام سوچتے اس کے ذہن میں سب سے پہلے کیا آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا ایپل آتا ہے اس کے ذہن میں آئی فون آتا ہے اس کے ذہن میں کیوں کیونکہ آئی فون نے ایک ویلیو ایڈ کی ہوئی ہے value کس طریقے سے ایڈ کی چاہے جیسے بھی کی ہے سمپلی اس نے ایک ویلیو ایڈ کی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ پیسہ بائے پروڈکٹ ہے کس کا ویلیو اپنا اپنا ایک جو ایم ہے آپ اسے ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے تو اپنا ایم دیکھیں آپ کی لائف کا ایم کیا ہے گول کیا ہے ایمیشن کیا ہے اس لحاظ سے جو بھی آپ کی فیلڈ بانتی ہے اس فیلڈ میں آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کی پرابلم کس طریقے سے سوال کر سکتے ہیں یا اگر نہیں تو آپ لوگوں کی لائف میں ویلیو کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں ایک بات جو بہت دیر پہلے میں نے کہیں سنی تھی کہ سر دیکھیں دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوت ہوتی رہتی ہے اب جب چیزیں اپ ڈیٹ ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی پچھلی پرابلمز ہیں انہیں سالف کیا جاتا ہے انہیں ختم کیا جاتا ہے پچھلے جو بگز ہوتے ہیں انہیں ختم کیا جاتا ہے اور نئی اپ ڈیشن لے کے آئی جاتی ہے اس طریقے سے اپ ڈیٹ چیزیں ہمیشہ ہوتی رہیں گی ہوتی رہی تھی ہوتی رہی ہیں ہوتی رہیں گی اب پاکستان کے بات کر لیں پاکستان میں کوئی بھی چیز کوئی بھی فیلڈ آپ اٹھا لیں ہر فیلڈ میں اپرچنیٹی ہے اپرچنیٹی کیا ہے چیزوں کو اپ ڈیٹ کرنے کی اسی طریقے سے آپ کی جو بھی فیلڈ ہے آپ تھنڈے دماغ سے ریلیس ہو کے یہ سوچیں کہ آپ لوگوں کی لائف میں کس طریقے سے ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں جہاں لوگوں کی کوئی پرابلم کس طریقے سے سالف کر سکتے ہیں سابدہ الفاظ میں آپ کو دونوں پوائنٹس کلیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایک بالپین ہے ایک بالپین میں لے کے جاتا ہوں کسی شخص کو سیل کرنے کے لئے اب نمبر ون میں تو پہلے یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کی ایک پرابلم سالف کرو اس کی پرابلم کیا سالف کرتا ہوں کس طریقے سے اسے ایک بالپین کے تھوڈ پرابلم کیا سالف کرتا ہوں سر دیکھیں بالپین آپ کے پاس نوڈرڈ پہلے بھی ہوں گے لیکن یہ بالپین بہت سستا ہے کیمت صرف 10 سے 15 روپین کی قیمت ہے اس بالپین کو آپ ایزی لی ویڈاوٹ کسی تینشن کے آپ کیری کر سکتے ہیں کہ یہ بھی بھی رکھ سکتے ہیں کبھی بھی اپنی پاکٹ میں ڈال ساکتے ہیں کیونکہ کوئی ایکسپینسیف پین ہوگا پانچ ہزار دس ہزار در آپ کی جے میں کوئی پین ہوگا تو آپ کو اس کی احتیاط کرنی پڑے گی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یار میں اس کو کہیں بھولنا ہوں جس طریقے سے ہم اپنے مہنگے موبائلز کی کیئر کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ اپنے پین کا دھیان رکھیں گے لیکن سار یہ ایک پین جس کی قیمت صرف 15 روپے ہے یہ آپ کو مائن کو ریلیکس رکھے گا آپ ٹینشن فری رہیں گے آپ اپنے بیگ میں رکھ لیں آپ اپنے ٹیبل پر رکھ لیں آپ اپنے پاکٹ میں رکھ لیں اگر کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کیا اگر یہ بہت مہنگی چیز ہے ایک یا کی میں نے اس کی ایک پرابلم سولف کر دی اب وہ کئی کہ بات تو بلکل ٹیک ہے بے شک میرے پاس دس ہزار والا پین ہے لیکن 15 روپے والا پین میں خ کیونکہ یہ مجھے ٹینشن فری کرتا ہے یہ میری پرابلم سولف کرتا ہے ایک چیز اب وہی مسائل کو دوسرے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ویلیو ایڈ کرنا وہی بالا پین 15 روپے کا بالا پین میں اسی شخص کو سیل کرنے کے لئے جاتا ہوں اسے میں کہتا ہوں آپ یہ بالا پین خرید لیں اب اس کی لائے میں بالا پین اس کی شیف بہت ہی خوبصورت ہے لکھنے میں یہ بہت ہی خوبصورت لکھتا ہے آپ کے پاس مہنگے مہنگے پین ہوں گے لیکن یہ پین اس کی ہم نے شی اپنی پوکٹ پر لگائیں گے تو یہ آپ کی شرٹ کی گریس آپ کی پرسنیلیٹی کی گریس ڈبل ٹریپل ٹین ٹائمز کر دے گا اب وہ شخص سوچے گا ہاں بالکل اس کی لائے میں کیا ہوا ویلیو ایڈ ہوئی بے شک اس کے بعد مہنگا پین پہلے بھی تھا لیکن اس 15 روپے کے پین نے اس کی لائے میں تھوڑی بہت ویلیو ایڈ کر دی اور اب وہ پین آپ سے خرید لے گا اسی طریقے سے مہنگی چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی سستی چیزیں کیسے بکھتی ہیں کیون میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمپل یہ کریں اپنے گول کو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کی یہاں تو پرابلم کس طریقے سے سول کر سکتے ہیں یہاں تو ان کی لائف میں ویلیو کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں چاہیے آپ جوب بھی کرتے ہیں کوئی ایبن کے جوب بھی کرتے ہیں جوب میں بھی آپ اگر کسی کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کرتے رہتے ہیں تو وہ شخص آپ کو اپنی کمپنی میں رکھے گا لیکن جیسے ہی کسی کو پتا چل جائے گا میر میں پاس کوئی شخص امپلائی ہے اور میں اسے تب تک ہی اپنے پاس امپلائی رکھوں گے جب تک بھئی مجھے پتا چلے گا یہ بندہ مجھے فائدہ دے رہا ہے جب مجھے پتا چلے گا یہ بندہ مجھے فائدہ نہیں دے رہا تو میں اسے نکال دوں گا اپنی کمپنی ہے اسی طریقے سے آپ کچھ بھی کرتے ہو یہاں تو آپ ویلیو ایڈ کرتے ہو یہاں تو آپ پرابلم سول کرتے ہو اب ویڈیو جیسے کہ ختم ہو چکی ہے اب آپ اپنے ٹھنڈے دماغ سے کسی بھی شخص کا میں گرانٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کوئی بھی امیر شخص اٹھا لیں ملینئر اٹھا لیں کوئی بھی بلینئر اٹھا لیں جہاں سے اس کا پیسہ کماتا ہے جس طریقے سے وہ پیسہ کماتا ہے آپ اس کے بعد میں تھوڑا سا سوچیں گے نا تھوڑا سا بھی سوچیں گے آپ کا پتہ چلے گا یہاں تو وہ کوئی ویلیو ایڈ کر رہا ہوگا یہاں تو وہ کی پرابلم سول کر رہا ہوگا سمپل اس دیکھ ویل آج کی ویڈیو کو یہی بھی سم کرتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو تک کے لیے بھی میں آپ سے چاہتا چاہتا ہوں تب تک کے لیے خدا حافظ